السلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں جناب خیریت سے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے امید کرتا ہوں سب بھی میرے پیارے دوست خیر حافظ سے ہوں گے میں آپ کا دوست رانہ ساجد آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھتے ہیں آپ لوگوں کے مہربانے جناب شکریہ یہ ویڈیو جو میں آپ لوگوں کو شیئر کرنے لگا ہوں یہ ہمارے تھل کے علاقے کی ہے یہ ہمارے پاس ذرعی رقبہ ہے آپ پیچھے بیک سیڈ پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سفیدے کے درخت لگے ہوئے ہیں اور ہمارے یہاں پر جو ذرعی رقبہ ہے برانی علاقہ ہے ہمارا یہ یہاں پر فصل جو چننے کی فصل ہوتی ہے گندم ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی آپ یہ پیچھے دیکھیں آپ کو میں اس طرف دکھا دیتوں باجرہ لگا ہوا ہے یہ باجرے کی فصل ہے ساتھ میں اور اس کے علاوہ جو یہ درخت لگے ہیں یہ ہیں سفیدے کے ذریعی زمین ہمارے یہاں پر بہت سستی ہے برانی علاقہ ہے ہمارا تو میں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو شیئر کرنے لگا ہوں اس کے بارے میں جو آپ کو مکمل انفارمیشن دوں گا پلیز ویڈیو مکمل دیکھیں آپ لوگوں کی مہربانی ہوگی ویڈیو سکپ نہ کرنا انشاءاللہ انشاءاللہ اگر آپ میری ویڈیو مکمل دیکھیں گے آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اس چیز کی اگر آپ میری ویڈیو مکمل دیکھتے ہیں تو آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا میرے یوٹیوب چینل سے تو ویڈیو مکمل دیکھنے سے پہلے پلیز پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرا چینل یوٹیوب چینل رانا ساجد نورپر تھل میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا میں بھی آپ لوگوں کو یہ یہاں کی ویڈیو شیئر کروں گا اور آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ہمارے یہاں ذری زمین جو ہے ذری رکبہ ہے ہمارا کتنے فی اکڑ ہے بہت سستا ہے دو لاکھ سے لے کر دو اڑھائی لاکھ سے لے کر چار پانچ لاکھ رپے تک یہاں پر فی اکڑ مل جاتا ہے یہ جو پیچھے آپ سفیدے کی فصل دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو میں دکھا دوں یہ فصل یہ درخت یہ درخت جو سفیدے کے لگے ہوئے ہیں یہ ہمارے یہاں پر انویسٹ کی جاتی ہے گجرانوالہ لاہور فیصل آباد اسلام آباد اس کے علاوہ اپنا گجرانوالہ سیالکوٹ سیالگیوال منکمری سرگودہ ملتان بہاولپور کافی علاقوں سے کافی بڑے بڑے شہروں سے دوسری شہروں سے ہمارے پاس یہاں پر لوگ آ کر انویسٹ کر رہے ہیں کافی افراد آتے ہیں جو یہاں پر زمین یہاں پر پرچیز کر کر سفیدے کے درخت اگا رہے ہیں یہ جو سفیدہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے یہ فی اکڑ سفیدہ جو ہے نا پانچ لاکھ رپے فی اکڑ فروخت ہوتا ہے ہمارے ہاں یہ سفیدے کی جو فصل ہے سفیدے کے جو درخت لگے ہوئے ہیں آپ کے سامنے یہ فی اکڑ پانچ لاکھ رپے میں سیل ہوتا ہے یہ اور اگر آپ ہمارے پاس زمین خریدنے کے لئے آتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں ہمارا موبائل نمبر ہے ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کافی لوگ میرا یوٹیوب چینل دیکھ کر مجھے کالز کرتے ہیں اور مجھ سے انفارمیشن لیتے ہیں رکبے کی لحاظ رکبے کی معلومات لیتے ہیں رکبے کی انفارمیشن لیتے ہیں تو ویڈیو میں آپ لوگوں کو مکمل آج جو شیئر کروں گا تین چار ویڈیو شیئر کروں گا جتنی بھی میرے یوٹیوب چینل میں رکبے کی زمین زمین کی جو ویڈیو ہیں آپ لوگوں نے دیکھنی ہے تاکہ آپ لوگوں کو مزید انفارمیشن مل جائے یہ فصل میں نے ابھی آپ کو دکھا یہ سفیدے کی فصل ہے یہ سفیدے کے درخت مطلب یہ ہے کہ سفیدے کے درخت لگے ہوئے ہیں یہ فی اکڑ پانچ لاکھ رپے آمد نہیں دیتے ہیں یہ جو پانچ لاکھ رپے میں فی اکڑ سفیدے کے درخت کا جو فی اکڑ ہے پانچ لاکھ میں فروخت ہوتا ہے آپ یہاں پر آئیں دوڑھائی لاکھ تین لاکھ میں فی اکڑ آپ زمین زرائی زمین جو ہے ہماری بارانی علاقہ جو ہے ہمارا تھل کا علاقہ جو ہے ہمارا یہاں پر فروخت کریں دوڑھائی تین لاکھ رپے میں اکڑ لیں دس لیں بیس لیں پچاس اکڑ لیں سو اکڑ لیں آپ کو ملے گی آپ اکڑ لے کر اتنے اور اس میں سفیدے کی درخت لگا دیں یہ جس سفیدے کے درخت آپ کے سامنے لگے ہوئے ہیں یہ پھر بڑے ہو جاتے ہیں ابھی تو یہ چھیں فٹ کے ہوئے ہیں تو ایستہ ایستہ یہ کرود کر رہے ہیں لمبائی میں جا رہے ہیں بڑے ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ہی اس طرف میں آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں باجرے کی فصل لگائی ہوئی ہے یہ باجرہ ہے یہ دیکھیں اس رکبے میں اس زمین میں ٹویل لگا ہوا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں اگر آپ اس طرح کی زرائی زمین لیتے ہیں تو تین لاکھ چار لاکھ پانچ لاکھ میں اس طرح کی آپ کو زرائی زمین مل جائے گی یہ دیکھیں آپ کو باجرہ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے باجرے کی فصل ہے باجرہ لگا ہوا ہے یہاں پر گھاس وغیرہ اگا لیں جانوروں کے لیے اس کے علاوہ آپ رکبہ اگر اچھا بنا لیتے ہیں منجی اگا لیں یہاں پر باغات لگائے جا رہے ہیں مالٹے کے کنیو کے باغات لگائے جا رہے ہیں یہاں پر باہر سے جو لوگ ہیں انویسٹ کر رہے ہیں اور یہاں پر اس کے انگور کے باغ اس کے بعد فارمز بنایا جا رہے ہیں پولٹری فارم گائیں بھینس وغیرہ کے فارم تیار کیا جا رہے ہیں یہاں پر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ فارم جو بنائے ہوئے ہیں جانوروں کے فارم اور جو فروٹ کے فارمز وغیرہ یہاں پر بنائے جا رہے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ دیکھنا میرے یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ میں مختلف فارم جو یہاں پر ہمارے تھل کے علاقے میں ملازمین حضرات ہیں جو ریٹائر ہو کر آئے ہیں برگیڈیر کرنل آرمی کے فیسر ہیں یا اس کے علاوہ مثال کے طور پر جو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ہمارے علاقے میں انویسٹ کر رہے ہیں تو آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے انشاءاللہ آپ آئیں ہمارے علاقے میں انویسٹ کریں آپ کو زمین ہمسستی خرید کر دیں گے اور اس کے علاوہ آپ کی جو ہیلپ کر سکیں گے ہم اس علاقے میں انشاءاللہ آپ کی ہیلپ بھی کریں گے ہمارا یہ بڑا امن پسند علاقہ ہے ہمارا یہ بہت امن پسند علاقہ ہے بہت اچھا علاقہ ہے اور یہاں پر پیار محبت اخلاق خلوص انشاءاللہ کوئی یہاں پر ایسی کوئی چیز نہیں دیکھنے کو ملے گی آپ کو جو کوئی لڑائی جھگڑا ہو یا قتل و غارت ہو یا مثال کے طور پر چوری ہو ڈکیتی ہو کوئی بھی کسی قسم کا ہمارے اس تھل کے علاقے میں مسئلہ نہیں ہوتا تو میں آپ لوگوں سے ایک مرد با پھر ریکویسٹ کرتا ہوں آئیں آپ ہمارے علاقے میں انویسٹ کریں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت فیدہ ہوگا اس چیز کی میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ ہمارے علاقے میں انویسٹ کریں اور انشاءاللہ آپ بہت فیدہ اٹھائیں گے اس کے علاوہ جو زمین ہمارے یہاں پر تھل کے علاقے میں زمین ہے ہماری کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے کوئی مسائل نہیں ہے یہاں پر میٹھا پانی ہے زمین میں اس رئی زمین میں میٹھا پانی ہے سارا اور اس کے علاوہ یہاں پر کوئی ملکیت جیسے لڑائی جھگڑا ہو زمین کے کوئی نمبر دو زمین ہو وہ نہیں ہے کمپیوٹرائی زمین ہے یہاں پر کمپیوٹرائی زمین ہے کوئی کسی قسم کا نمبر دو کام نہیں ہے یہ ساتھ ہی آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ گوارہ یہ ساتھ ہی گوارہ لگا ہوا ہے یہ گوارے کی فصل ہے تو آپ لوگوں کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں ہمارے علاقے میں انویسٹ کریں انشاءاللہ آپ لوگوں کا بہت فیدہ ہوگا آپ لوگوں کی ہم بھی ہیلپ کریں گے کسی چیز کی اگر کوئی آپ لوگوں کو مزید انفارمیشن چاہیے ہو تو زرائی زمین کے بارے میں بارانی زمین کے بارے میں ٹویل لگا ہو یہاں پر ٹویل سولر سسٹم لگے ہوئے ہیں بجلی کے ٹویل لگے ہوئے ہیں فیٹر وغیرہ لگے ہوئے ہیں تو اگر آپ لوگوں کو مزید انفارمیشن چاہیے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اس ہی ویڈیو میں اس ہی چینل پہ آپ اور میری چار پانچ ویڈیو ہوں گی میں اب شیئر کروں گا جو زرائی زمین میں جو یہاں پر ٹویل وغیرہ لگے ہوئے ہیں اور جو باہر کے لوگوں نے یہاں پر فارم بنائے ہوئے ہیں تو پلیز آپ میری ویڈیو مکمل دیکھ لیا کریں ساری دیکھ لیا کریں چینل سبسکرائب کر لیں اس کے علاوہ کسی بھی ایک بار پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے علاوہ آپ کسی بھی زمین کی یا زرائی زمین کی یا بارانی زمین کی یا نہری زمین کی آپ سیل یا پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میں آپ کا دوست آپ کا بھائی رانا ساجد مجھے اجازت دیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ شکریہ